نمازکار فرسٹ انڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ ہوں میں خوشبوں میں شرائک بڑی خبر کے ساتھ اس بولٹنڈ کے شروعات آپ کو بتائیں نئی دلی سے آدھے دین آگر کے ایکسکلوزیو ریپورٹ راہول گاندی سچن پائلٹ کی ملاخات آج پائلٹ کیمپ سے جڑے ستروں نے دیئے ہیں سنکے آلہ کمان کے بلاوے پر ہو رہی ہے ملاخات لیکن ملاخات سے پہلے راہول گاندی نے رکھی ایک شرط پائلٹ کے سامنے یہ شرط رکھی گئی ہے ملاخات سے پہلے اپنے سبھی ودایقوں کو ساتھ لے کر آنے کی شرط جو پائلٹ کے سامنے رکھی گئی ہے اپنے سبھی ودایقوں کو ساتھ لے کر آنے کی رکھی شرط اور پائلٹ نے مان لی راہول کی بار اب پائلٹ کیمپ کے سبھی ودایق پہنچ رہے دلی اور ادیتی ناغر ہماری بیورو چیپ دلی سے زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ادیتی یہ ایکسکلوزیو ریپورٹ ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں اور یہ سچمچ بڑی خبر ہے کیا خود جانکاری آپ کے پاس ادیتی بلکل دیکھیں لگاتار جو یہ پہلے دیر مہینے سے سیاسی اٹھا پٹک ہے اس کے بیچ میں یہ سوال اٹھ رہے تھے کیا ہوگا جب سپریم کورٹ میں پی آئی ایل ایپ اس کو لے کر سپریم کورٹ میں جو آج ہونی تھی سنوائی بسپا کو لے کر کل ہائی کورٹ میں ہونی ہے اور اس کے علاوہ شہودر تاریخ پر سب کی نظر ٹکی بھی ہے ان کے پہلے بیجے پی نے بھی اپنا سی ایل بی کی بیٹھا کولا لی ہے ان سبھی کے پیچ میں ایک نرنایت کی سمجھ نہیں آریتی کہ آگے کیا ہوگا سچن پائلٹ کہاں کھڑے ہیں سچن پائلٹ کیا سوچ میں ہیں اور اشوگ گیلوز لگاتا جو اپنے جیسر میں نے بدھائیتوں سے مل رہے ہیں تو کیا کچھ باتیں ہو رہی ہیں اس بیچ میں یہ سب سے بڑی خبر کہ راہل گانڈی نے سمپر کیا سچن پائلٹ نے انہوں نے سمیں ملنے کا مانگا دوتو نے ان سے لگاتار بات چل رہی تھی تو راہل گانڈی نے دوتو کے بات کہی کہ اگر آپ کو ملنے آنا ہے تو آپ سب ہی بدھائکوں سے جن کو باگی بدھائک فلال کہا جا رہا ہے ان سب ہی بدھائکوں کے ساتھ ملنے آئے کیونکہ راہل گانڈی کیول سچن پائلٹ کیا کہہ رہے ہیں وہ نہیں سننا چاہتے وہ باگی بدھائک کیا کہتے ہیں کیوں میں ایسا کیا کیوں اس تمام گھٹا کرم کو انجام دیا اس کو لے کر بات کریں گے تو ایسے میں راہل گانڈی نے ستاف کہا کہ آپ سب ہی بدھائکوں کے ساتھ ملنے آئے تو آپ کا سواگت ہے اور آج سمیں فلال تین نہیں ہے کیونکہ باگی بدھائکوں کو دلی بلانا ہوگا یہ پورا پرکریہ ہے تو ایسے میں سب ہی لوگ آج راہل گانڈی سے ملنے پہنچیں گے ابھی تک کی سب سے پڑی خبر یہ ہے کی جو براہل گانڈی کا سٹینڈیا آلہ کمان کا کیا سٹینڈ ہے وہ زیادہ بہت ملاقات کی بات کلیر ہوگا لیکن یہ ملاقات بہت مہتفون ہے چودر تاریخ کے فلور ٹیسٹ ہونے سے پہلے کیا کچھ نکل کر رہا ہے لیکن دیکھیں اگر اس کا انیلیسز کریں تو انیلیسز کے طور پر کیا جو سچن پائلٹ نے سوچا وہ نہیں ہو پایا کیا سچن پائلٹیں مان رہے تھے کہ کچھ اور لوگ ٹوٹ کر ہمارے پاس آ جائیں گے وہ نہیں آ پائے کیونکہ سچن پائلٹ ہائی ڈاؤٹ میں ہے ان کے بدھائکوں کو باڑے بندی میں رکھا گیا ہے ایسے میں اتنے لمبے سمئے پاس رہا ہل گانڈی سے ملاقات کیا مطلب ہے اور کیا ریدہ پریورتن کس کا ہوا ہے کیا آلہ کمان کا ہوا ہے کیا رہا ہل گانڈی کا ہوا ہے یا کہیں رہا ہل کو لگا کہ شاید بی جی پی کے ساتھ کھڑے ہونے میں وہ اپنی پولٹی کے زمین کھو دیں گے تو ان سوام باتوں کا جو جواب ہے وہ ملے گا کب جب ان کی ملاقات ہو جائے گی اور چودہ تاریخ کو ووٹنگ کے دوران یہ سبھی انیس لوگ کس کی پکش میں ووٹنگ کرتے ہیں ان دن اس کا ایکچول جواب ملے گا لیکن فیلحال یہ ایک بڑا اپ ڈیٹ ہے پولٹیکل اپ ڈیٹ ہے اور سب کی نظریں ابھی چودہ تاریخ سے ہٹ کے آج کی راحل گانڈی سے ملاقات پر ٹک گئی ہیں سچی پائلٹ کا جو یہ رکھ تھا جب وہ کسی کا پون نہیں اٹھا رہے تھے کچھنے لوگوں نے کتنے پون کیے اس میں سید راحل گانڈی کا بنام شامل ہے پرینکا گانڈی کا بنام شامل ہے کیسی ویرو گوپال عبناش پانڈے تمام رندیب سرجے والا ان سبھی لوگوں نے کئی بار پون کیے لیکن یہی بتایا گیا کہ راحل گانڈی پون نہیں اٹھا رہے اس بیچ میں ایک خبر نکل کر آئی کہ اگر تیسرا وکلپ سوچا جائے تو پائلٹ کیم واپس آ سکتا ہے لیکن اس کو نکار دیا گیا کیونکہ پلال جو عشو گہلوز کے سمرتک ہیں عشو گہلوز کا پھورا کنبائی یہ مانتا ہے کہ راجستان میں اگر کانگریس مطلب عشو گہلوز ہے تو کیا باتشیت ہونے والی ہے کیا کسی وکلپ پر سجا ہوگا کیا راحل گانڈی ان کو آنے کے لئے سواغت کریں گا اور آئیں گے تو کوئی شرط ہوگی یا بے شرط ان کو آنا ہوگا کیونکہ شرط اب اس لئے نہیں لگ رہا جیسے اگر پولیٹکل ہی دیکھیں کیونکہ بہت کرکری سچن پائلٹ کے جانے سے کانگریس کی ہوئی راحل گانڈی کی ہوئی سونیا گانڈی کی ہوئی پورے اس ٹریچر کی ہوئی اور جو کانگریس راجستان کو اپنا موڈل مانتی تھی گورننس کا اس موڈل کو ذرا سائی کیا گیا ڈیرڑ مہینے سے باڑے بندی میں چل رہی ہے سرکار تو ایسے میں سچن پائلٹ کے اس ایک قدم سے پورے دیش میں کانگریس کی کتنا گراف گرنے کی وجہ سچن پائلٹ اگر ہیں تو کیا ان کو واپس لانے پہ کوئی شرط رکھی جائے گی یا نہیں ان تمام باتوں کے جو جواب ہیں وہ کچھ سمیے میں ملیں گے لیکن پلحال یہ سب سے بڑا سیاسی ملاقات اور وہ اٹھارہ ودایق جو اب ملنے پہنچیں گے راہل گانڈی سے کیا کچھ بات سکتے ہیں یہ دیکھنا ہوں گا اور کیا اس آج سے ایک مینے پہلے کی جو ناراضگی تھی اس میں کیا کمی آئی ہے سبھی سوالوں کے جواب کے انتوزار میں لیکن پلال راہل گانڈی اور سچن پائلٹ کی ملاقات بہت دلچسپ یہ جو موڑ ہے یہاں پر کچھ دن پہلے وزن راجی دلیت پہنچی تھی انہوں نے سبھی دکھجوں سے ملاقات کی تھی تب ہی پی جے پی خاص طور پہ وہاں پہ دلچسپ مور آیا تھا حلچل بنی تھی لیکن یہ سب سے بڑا اپ ڈیٹ سچن پائلٹ جو ہائیڈ آؤٹ تھے بہت لمحے زمین سے پریس کانزنس کرنے کی بات کر رہے تھے رمیش منا نے کہا کہ جیسی نمبر ہو جائیں گے ہم پریس وارثہ کریں گے لیکن ڈیڑھ مہینے سے کوئی پریس وارثہ نہیں ہوئی کبھی مانے سر میں تھے کبھی گیتہ بہون میں تھے کبھی گیتہ ریزورٹ میں تھے تو کبھی جو گجرات جانے کی بات تھی آپ سلال راحل گاندی کے گھر پر ملاقات کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے دیکھنا ہوں عدیتی ضرور یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہوگی کئی نہ کئی ملاقات کے بعد جو تصویریں بھی سامنے آئیں گی لیکن عدیتی ایک سوال یہ ہے اگر ہم اس پورے سیاسی گھٹناک رم کو دیکھیں ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے جب ودایے کس طرح سے باڑے بندی میں ہیں پہلے جائپور اب جائسل میر اور اس کے بعد اگر یہ خبر سامنے ہے کہ سچن پائلٹ سے ملاقات ہونے والی ہے سچن پائلٹ کے لیے کتنا آسان ہوگا واپسی کرنا آ دیتی اور اگر واپسی کرتے ہیں تو اس کے مہینے کیا ہو جائیں گے پھر دیکھیں اس کے مہینے بہت الگ الگ طریقے سے سوچے جانے ہوں گے دیکھیں ایک بات تو یہ اگر سچن پائلٹ کی واپسی ہوتی ہے کانگریس کی ایس اہول بہت بڑی جیت ہوگی اور کہیں نہ کہیں بی جی پی کیونکہ ہم لگاتاری بات مان رہے ہیں کہ بی جی پی چلکیندر ہو چلکیندر ہو وہ پہل نگل پائلٹ کے ساتھ تھی تو ایسے میں یہ کانگریس کی بہت بڑی جیت ہوگی مورل وکٹری سے کہا جا سکتا ہے لیکن اب سوال میں ہو کانگریس مو کون پی پی سکتی سی ہم طور پر موسیقی کیا پائلٹ کو وہ زمین مل پائے گی اور تحاس طور پر ان 19 ویدائکوں کو کیا ہر بار اس نظر سے دیکھا جائے گا کی کبھی بھی کچھ ہوگا تو یہ سوال اٹھیں گے کیا 18 19 ویدائکوں کی طرف سے کوئی بات ہے کیا اس کے بات بھی کھین ستان بنی رہی گی سرکار میں کیونکہ ابھی سارے تین سال کا وقت باقی ہے سرکار میں ایسے میں اشو کہلو ایک سپرے ایکسپٹ کر پائیں گے کیونکہ جو وقت اشو کہلو اپنے پسر ڈیرھ مہینے میں بزارا ہے کیا وہ اسے بھول پائیں گے سپرے کامنیس کی مانے جائے گی اور بی جی پی کو یہ جھتکا ہوگا کہ بی جی پی کئی نا کئی آپ سی لڑائی میں زاہر طور پر ایک وپاکش بھومکہ میں سپتہ ڈونڈ رہی تھی تو کیا کچھ ہوتا یہ دیکھنا ہوگا کیا ابھی بھی شرط رکھنے جا رہے 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 سنوخ رہتا ہے کیونکہ یہ سچ ہے جب سچ پی سچ پی رہے سنوخ ہوا تو لوگوں نے سوال رہے رہے گاندی پوری کار پڑھالی پہ رہ رہ سونی گاندی کار پڑھالی پہ کانگرس کی ایز اوور کار پڑھالی تو بہت کرکری ہوئی بیش برم کانگرن پہ ان کی پولی پورے پلاننگ کو سٹرکچر کو سوال کیا گیا تو ایسے میں ان کو واپس لینا اور 19 باقی ویدائیکوں کو واپس لینا بڑے دل کا کام ہوگا لیکن آگے کس راہ پڑ چلے گئے یہ انیس لوگ کیسے ایک سا واپس بنائے جائے کی یا کیا شرطیں ہوں نہیں ہوں گی ان تمام باتوں کا جو جواب ہے لیکن آرت تر سچ یہ ہے چودہ تاریخ کو جب ووٹنگ ہوگی تو اس میں ہی جس کی طرح ووٹ کرتے ہیں تمام باتوں کا ویرام لگا دیں گے لیکن دیکھنا ہوگا کہ پلال یہ ملاقات کس گاؤنڈ تو کیا کچھ ہو رہی ہے لیکن یہ بات پہل کہ راہول سچ پیلٹ کی temperament نے کمی آئی ہے کیونکہ اب تک یہ تھا کہ سچ پیلٹ کیسی کا فون نہیں اٹھا رہے تھے اب وہ آگے بڑھ کے اپنے ویدائیگوں کے ساتھ ملنے جا رہے بڑا فیکٹر ہے کہ اشوک اہلو کیا مانتے ہیں احمد پٹیل اس کو دیکھ کیا مانتے ہیں لیکن یہ بات سچ ہے کہ کئی نا کئی جو سارے جنہیتہ پر کانگرس تھی وہ پائلٹ کو واپس لانا چاہتے نہیں چاہتے یہ سیکنڈری بات ہے لیکن وہ پائلٹ کی جانے سے کھرکل کانگرس کی ہو رہی تھی وہ ڈیفرن نہیں چاہتے تھے اس جیس کا قدم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بی جی پی جی کو روکنا چاہتے تھے بی جی پی ایک اور ستیٹ میں ستتا لائی اسے روکنا چاہتے تھے بہت بڑا پولیٹکل جو پلائننگ کے انڈر یہ چیز آ ستی ہے لیکن یہ سارے ڈسکرشن کی کیا کچھ ہوگا کیا مائنے ہوگے لیکن جو خبر پولیٹکل پیاسی اپدیٹ جو بڑا اپدیٹ راجستان کے لئے ہی نہیں پورے دیش کی راجست بلکل ار عدیتی یہ سب سے بڑا اپدیٹ تو ہے راجنیتی میں کچھ بھی فکس نہیں ہے لیکن اگر پورے پرکرن کو دیکھیں تو سچن پائلٹ نے کلیر یہ کہا شروعات سے وہ بی جی پی میں نہیں جا رہے ہیں وہ اپنی شکایتوں کو ضرور رکھیں گے لیکن وہ بی جی پی میں نہیں جائیں گے لیکن اب جب یہ ملاقات ہو رہی ہے راحل گاندی سے ہوگی اور اپنی بات کو رکھیں گے تو کیا مانے ہم کہ آنے والے سمیہ میں راجستان میں جو تمام چیزیں اٹھا پٹک کا دور چلا ہے کیا آگے کیسے ایکویشن بیٹھے گا کیونکہ کل کی میٹنگ بھی اگر آپ دیکھیں جو جیسل میر بات کہی کہ میں کانگرس میں رہ کر ہی لڑائی لڑوں پر یہ بھی کہ تھا کہ میرے لڑائی آشو گل سوال مل کر کہیں گے مکھے منتری کسی اور کو بنا جائے پارٹی میں آنگا اور یہ سوال تھا ایک مہینے بعد اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کانگرس میں رہوں گا پر کانگرس سے ناراض ہو کر کئی اور ڈیر مہینہ بارے بندی کر کے رکھوں گا بہت ساری پیچی پیچی کیا ہیں اور پرگتی شیل کانگرس بنانے کی بات تھی باغی وہ ہو چکے ہیں کانگرس کو ان کے رنگ بڑھ چکے ہیں باغی وہ ہو باغی کانگرس چاہ ایسے میں بہت سارے انگل ہیں اس میں لگاکتار جو بناش پانڈے اشوک کہلو تو سرنڈیف سوڑے والا ہے آلا کمان سے سمپاس میں ہوں گے یہ بات بتائیں گے کہ یہ ایک سو دو لوگ کیا چاہتے ہیں اور اب جب اب جب ایک بڑا سوال جب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے فرس کیجئے یہ واپس آجاتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب پولٹیکل اپوائنمنٹس ہوں گے ری شکل ہوگا اس میں اگر ان انیس ودایقوں کو کچھ بڑا محکمہ ملتا ہے تو کیا یہ ایک سو دو ودایق اپنے آپ سے بیٹریٹ فیل کریں گے یا ان ایک سو دو ودایقوں کو کچھ بہتر ملتا ہے ان کو نہیں ملتا تو کیا پھر وہ باگی ہوں گے ابھی بہت سارے مہدکون سوال ہیں جو راہل گاندھی کو انڈریس کرنے ہوں گے اس بار راہل گاندھی کو ساکھ سوال پر سچن پیلٹ کو بتانا ہوگا کہ اتنا ڈرامی کے بعد اب ایک اور جھڑکا کانگریس برداشت نہیں کر سکتی تو اس کی جو دھباب دیوار بناتے ہیں سمنٹنگ کرتے ہیں ہیٹ کے بیچ میں وہ پروپرلی بھرنے ہی پڑتی ہے اسی طریقے سے اس بار کوئی بھی گیپ راہل گاندھی کو نہیں چھوڑنا ہوگا اور اب جب یہ ملاقات ہو ہی رہی ہے تو ٹیبل ٹاک بندو وار بات ہونی چاہیے وارنہ کونگنس ببارہ یہ گھڑنا نہیں کھیل پائے گی تو ایسے میں یہ آپ سے کھیچتان کا جو فائلنات کسی اور کو باہر کو مل رہا تھا شاید اس کو روکنے کے لئے راہل گاندھی نہیں پیسنہ لیا ہوگا لیکن اس پورے گھڑنا کرم پہ ایک سو دو بدھائیت کیا سوچتے ہیں اشو کیلوت کیا سوچتے ہیں یہ بھی ایک میتھپون بندو ہے لیکن اشو کیلوت یہ مان جاتے ہیں کہ ہاں مکسیم انتی اشو کیلوت ہی رہنے تو پھر وہ اب آگے کیا سوچ رہے ہیں کیا اتنا بچ ناراضگی ہی دکھانی تھی وہ جو کہہ رہے تھے کہ میری لڑائی کانگریس سے نہیں کانگریس میں رہ کے میں اپنی لڑائی لڑوں گا ان لوگوں کے لڑوں گا جن مدوں پہ ہم نے چناؤ چیتا ہے وہ مدے پورے نہیں ہو پارے تو اب اس کا ورزن کیا ہوگا سوال بہت سارے ہیں لیکن یہ سوال کے جواب سچائی میں تو سب سچن پائلٹ ہی دے سکتے ہیں لیکن پلال سچن پائلٹ ملنے جا رہے ہیں سیاسی سب سے بڑا اپ ڈیٹ گئی ہے کہ رہول گاندی سبھی باغی وضائیکوں کے ساتھ سچن پائلٹ ہے آج پورے دن میں سمیں پلالتے ہیں لیکن ملاقات کرتے ہیں بلکل بلکل عدیتی دیکھیں یہ تو تیہ ہے کہ آج جب پائلٹ کیمپ کے جو وضائیک ہیں ان سے ملاقات اگر ہوتی ہے رہول گاندی کی چاہے فیصلہ پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو ہو سیاست میں اس کے پرنام کافی دورگامی ہوں گے اور سب سے بڑی بات یہ بھی کہ آج اتنے دنوں تک لگ بگ ایک مہنے سے زیادہ کا وقت جو سیاسی شہمات کا خیل چل رہا ہے راجے کی جنتہ کے سامنے بھی تو سب کچھ ہے عدیتی آخر ان کی نظر میں بھی تو آ رہا ہے کہ راجے کے اندر کیا ہو رہا ہے تمام چیزیں ایک سرکار کو جو جتایا انہوں نے کہ ان کے لیے وہ کارے کریں چاہے ان کی بجلی پانی جیسی سمسیہ ہو مولبوت یا پھر آگے بڑھانے کی سمسیہ ہو اگر راجے کے اندر یہ چیزیں چلتی رہیں گی تو جنتہ بھی تو اپنے آپ کو تھگا ہوا سا محسوس کر رہی ہے دیکھیں اشو گہلوت کو پسلے اگر ڈیڑھ مہینے میں اگر ہم سمجھے پڑھیں اشو گہلوت کبھی اتنا ناراض نہیں ہوتے جو انہوں نے کئی بار مینڈیا کے سامنے ناراض کی بتائی انہوں نے کہا یہی بھی بیان بازی تھی کہ انگریزی بولنا بھی جانا رگڑائی ہونے کی ضرورت ہے یا سنگٹھن کے طور انہوں نے ناکارا نکمہ بھی کہا تو لاہر طور پر جو پرطانہ سے یہ ایک سو دو بیدائے کو رشو کہہ رہا تو گزری گزر ہیں لیکن جنتہ کی کیا گلتی تھی اور اگر اب یہ سب کچھ واپس ٹھیک ہو جاتا ہے تو کیا آپ سے اتنا سلوٹے دور ہو جائیں گی آپ سے اتنی جو شکتی سوئی ہیں ختم ہو جائیں گی اتنا وشواس develop ہو جائے گا کہ جنتہ نے جس منڈیٹ پر جنتہ نے جن وجہوں سے سنگٹرس کو سکتہ میں لائی ہے اس کے لئے کام ہوگا تو دیکھیں اس میں ایک ہی فائدہ ہے کانگریس کا سچن بائلٹ کو واپس لانے کا کہ وہ بی جے پی کو ایک قرارہ جواب دے اس کے علاوہ کانگریس کا فائدہ زیادہ اس لئے نہیں ہے کیونکہ دیکھیں آپ تھی بڑباجی آپ سی چھگڑے اتنے کھل کر سامنے آگئے آپ پس میں جو بیدھائکوں کے بیچ میں اتنی کھیکستان ہو گئی آپ پس میں جنتہ کے سامنے کانگریس کی کلے کھل گئی جنتہ افشاد دوبارہ بشواس کرنے پر ڈرے گی کیونکہ ڈیڑھ مہینے سے گورننس کا کام رکھ رکھ کے ہوا ہے ڈیڑھ سال سے ڈیڑھ سال سے یہ لڑائی سل رہی ہے اور آگے ساڑھے تین سال میں آپ کو ان کس پر بشواس کر لیتا ہے کیا اس کی گارنٹی ہے کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا تو بہت دارے سوالیں پر آپ کا جنتہ کی کیا گلتی تھی جنتہ نے یہ ڈیڑھ سال سفر کیا یہ ایک مہینے سے انہوں نے اپنے ویدھائیکوں کو اپنے ایریا میں نہیں دیکھا اپنے ویدھائیکوں سے وہ اپنے پروبلمز ڈسکس نہیں کر پائے جنتہ کی کیا گلتی تھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ بات سچ ہے کہ جب سیاسی لڑائیاں ہوتی ہیں یا جب چناؤں بھی ہوتے ہیں تو تھگی کے اول جنتہ ہی جاتی ہے اور اس بار بھی کیا ہوتا ہے لیکن ساری گھتنا کرم کا بات یہ ہے کہ ایک اس کو گھنگ کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ بیدھائیک جو آج ہیں کہ لوگ کیمپ میں ہیں لیکن من سے تھے آئیلٹ کے ساتھ شروعات سمیم ہے وہ ضرور آج تھوڑی تھنڈی ساتھ لے رہے ہوں گے کہ اب اگر یہ دونوں کیمپ ساتھ ہو جاتے ہیں تو ہم ایک ساتھ ہو جائیں گے تو کئی لوگوں کے من میں خوشی کی لہر ہے زیادہ لوگوں کے من میں ٹیس کی لہر بھی ہوگی لیکن اس ملاقات کا پردام کیا نکلتا ہے یہ ابھی اس کا انتظار کرنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہونے کے بعد پائلٹ راہل گاندی ان کو ایکسپ نہ کرے حالانکہ آلہ کمان کی کوشش یہ ہی ہوگی سب کچھ ٹھیک ہو کہ ایک بار گھر واپس ہی ہو جائے اور اس کے بعد چیزیں دیکھی جائیں کیونکہ یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کانگریس بی جبی کو ایک جگہ دینا چاہتی ہے وہ کیسے سمبب ہو پائے گا اور اگر وہ سمبب ہوتا ہے تو پھر گیلوت ورسس پائلٹ کیمپ ہمیشہ ورسس رہے گا اور یہ سارا دارمدار جو پہلے کہیں نے کہیں آلہ کمان اڈریس نہیں کر پایا تھا جس کے یہ نتیجے تھے اس پر آلہ کمان کو بہت ہی سوچ بود سے سوچ بچار کے ساتھ اور بہت ہی آگامی پراناموں کو دیکھتے ہوئے یہ سنسل لینا پڑے گا اور اگر یہ واپس ہی ہوتی ہے تو راہل گاندی کو ہی ان دو سو بیدھائکوں سے بھی ملاقات کرنی چاہیے اور ان دو سو بیدھائکوں کو بھی یہ آتما بشواس دینا ہوگا یا ان کو بشواس ملانا ہوگا کہ اگر ہوئی ہے انیس بیدھائک واپس آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کی محنت پر پانی نہیں پیرا ہے آپ لوگ پریبار کا ایک ابنہگ ہوگے تو بیسیکلی ابھی راہل گاندی آلہ کمان کی طرف سے بہت ساری ایکسائز ہونی باقی ہیں اور اگر سچنگ پائلٹ کی واپتی ہوتی ہے تو راہل گاندی کو ان ایک سو دو ویدھائکوں نے جنہوں نے اپنے ڈیڑھ مہینے کلے بندی میں اور باڑے بندی میں گزارے ہیں ان سے آ کر مل کر باتچیت کرنی چاہیے اور سب ہی ایک کو یہ بشواس دلانا چاہیے کہ کانگریس آگے اور مجبوط ہوگی راجستان میں بہتر کام کرے گی اور ہم سب ایک ہیں کیونکہ اگر اس انیس ویدھائکوں کی ناراضی دور ہوئی تو کئی نہ کئی ان ایک سو دو ویدھائکوں میں سے کسی کی ناراضی بڑھ گئی تو واپس سے کانگریس کو اسی طریقے کے پریڈام دیکھنے کو مل کریں ادیتی ایک سوال میرا یہ بھی تھا کہ راہل گاندی نے جو شرط رکھی ہے جو سب سے پہلے جب میرا سوال تھا اس کے جواب میں آپ نے یہ کہا تھا کہ شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اپنے سبھی ویدھائکوں کو لے کر آئے کہیں نہ کہیں اس شرط کے پیچھے بہت کچھ ہے ادیتی آپ دیکھئے ایک طرف جو بسپا والا میٹر ہے وہ ہائی کوٹ میں ہے کل بڑا فیصلہ آ سکتا ہے اس کے پرینام بھی نشرت طور پر سرکار کو ایفیکٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں آج جب سارے ویدھائک آئیں گے اور راہل گاندی سے ملاقات ہوگی ہو سکتا ہے کچھ ویدھائک ایسے ہی ساتھ میں ہو اور کلیرلی کانگریس کے ساتھ آ جائیں واپس گہلوت کیام پہ لوٹ جائیں یہ بھی ایک سمبھاونا بن جاتی ہے اور ایسے میں گہلوت سرکار ایک بار پھر سے کافی اور سٹرونگ ہو جائے گی جیسے کی لگاتار وہ کانفیڈنٹ اس پورے 30 سے 31 دن میں دکھے ہیں کہ کچھ ایسے ویدھائک ہیں جو ہمارے سمپرک میں ہیں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو آئنے نہیں کیا جا رہا وہیں پائلٹ کیم کی طرف باتیں آ رہی تھیں کہ ہمارے 18 ویدھائک وہاں پر ہیں جس میں سے 8 ہمارے سمپرک میں ہیں اور وہ 4 پر ہمارے ساتھ ہوں تو اس طرح کی باتیں ہوئیں لیکن راہل گاندی شاید ریالٹی دیکھنا چاہتے ہیں راہل گاندی شاید 18 ویدھائکوں سے خود بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کم ہی سی کانگریس میں آپ کو کیا نہیں ملا اور اس پر ایکسسائز بھی کیا راہل گاندی نے ان 19 ویدھائکوں کو ابھی تک کب کب ٹکٹ ملی کیسے کیسے ٹکٹ ملی اور اگر ان میں سے جتے منتری بنے وہ کتنی بار منتری بنے یا ان کو سنگٹن میں کیا کیا ذمہ داری ملی ہے کیونکہ راہل گاندی تیبل ٹاک بات کرنے والے ہیں کہ آپ کو کانگریس جیسی پارٹی میں اتنا اپنا پند اتنا سممان اتنی بار پوسٹ پد ذمہ داریاں ملی ہیں اس کے بعد آپ کیوں گئے اور یہ ساری ایکسسائز کے بعد راہل گاندی ان سے بات کریں گے اور جیسا آپ نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ پانشان بھی ہو گئے ہوں گے بارے بندی میں اور مانے سر میں اور اس کے علاوہ راہل گاندی سے بات کرنے کے بعد کہ اب اپنے آلہ کمان سے جن کے نیترس پر پارٹی چلتی ہے ان سے ملاقات کرنے کے بعد جنے شکوے تور کرنے کے بعد وہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں تو بہت اپریس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ودایت جن کے پریوار والوں کا بھی ان پر پریشور ہوگا جن پر تمام چیزوں کا انہوں نے اکھلے کمرے میں بیٹھ کے سوچا ہوگا وہ واپس آ سکتے ہیں بینا کس شرط واپس آ سکتے ہیں اور اشوک گہلوت کی سرکار بینا شورٹ ایس جانے سے پہلے اور مجبوط ہو سکتی ہے کیونکہ کہیں 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 بسپا میں ہالانکہ بسپا کی جوئنن اگر ہم آن پیپر بات کریں اگر ہم کانون کی بات کریں تو بلے جو ہے بہت ہی کانونی پرکھریہ کے تحت ہوا ہے تو ایسے میں اب ہائی کورٹ کیا دیسیشن دیتا ہے کوئی نئی بات ہوتی وہی کالنم ہوتا ہے لیکن کئی نہ کئی ڈر تو ہے اشوک گہلوت سرکار کی گھرنے کا تو اگر اس ملاقات کے بعد کچھ ویتائیت بے شرط اپنے خود کانونگریس کے ساتھ آجاتے ہیں کی لینی دینی بھول چھوک ماہب ہے اور گلے شک پہ دور ہو کے اگر واپس آتے ہیں تو جاری پر یہ سارے چیزوں میں بیجے پی کوئی کراڑا جواب ملے گا پردیش بیجے پی نے جو تمام کوشش کیا ان کو کرا جواب ملے گا اور اس کے کئی سیاستی گھٹنا کرم ہے بیجے پی کے بھی کانگریس کے بھی اور کینڈر میں بھی تو بہت سارے ایسے مہتے ہیں اور شاید یہی آخری کوشش راہل گاندی کی طرف سے بھی ہے کیونکہ راہل گاندی بزار کر رہے تھے کہ کب سچ ان پائلٹ خود ان سے ملنے کا سمیں مانگیں اور شاید یہ ٹائمنگ صحیح ہے کہ ٹھیک فرائیڈے کو یہ سب پیصلہ ہونے والا ہے اور اس پیصلے سے پہلے یہ ملاقات کانگریس کے لئے پہ ہف مہتون وشے ہیں اور وہیں بیجے پی کے لئے کہیں نے کہیں چھوٹا سا جھٹکا بلکل ادیتی آپ کی تمام باتیں جو ہے وہ بلکل ابھی فلحال تو سب کچھ اسی پر ڈپینڈ کرے گا کہ یہ میٹنگ کب ہوتے لیکن میرا ایک سوال یہ بھی تھا راجنیتی میں کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب سپا بسپا ساتھ میں چناؤ لڑ سکتے ہیں جب لالو یادو اور نتیش کمار ساتھ میں چناؤ لڑ سکتے ہیں پھر تو یہ پارٹی کے اندر کی بات ہے اگر سچین پائلٹ جو ہے وہ ساتھ میں آتے بھی ہیں تو گیلوڈ کا ایکسپیرینس یہی ہے کہ وہ ساتھ لے کر ہی چلیں گے اتنے دنوں تک وہ لگاتار ساتھ لے کر چلے پارٹی چلی کام ہوتے رہے جنتہ کی کام رکے نہیں ہیں تو اس میں بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی کہ تمام چیزیں سلح ہو جائیں اور جو راحل گانڈی اگر وہ سمحال رہے ہیں سب کچھ تو آنے والے سمیہ میں سب کچھ positively ہی آگے بڑھے آپ نے ایک example اور ہم کو لینا چلیئے یہاں پر مہاراستہ صرف سینا اس طریقے سے بیجل پی کا ساتھ چھوڑ کے کانگریس اور موسیل پارٹیوں کا ساتھ جہاں پر وہ لگاتار سالوں سے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کوئی بھی پارٹی الگ اپنے وچاردھارہ کی وجہ سے ہوگی ہے پولٹیس میں سیم ہوتے ہیں کام وہ سیم کرتے ہیں جنتہ کے پیچھ میں وہ سیم بادے کر کے آتے ہیں ان کا کام وہ سیم ساری کیسے کرتے ہیں لیکن کوئی کانگریس میں کوئی بی جی پی میں کوئی سپا میں کوئی بسپا میں سب کی وچاردھارہ الگ ہیں تو یہاں پر ایک پارٹی میں ہونے کے بعد اگر وچاردھارہ الگ ہے ایسے کہ اشوگیلو کی وچاردھارہ الگ ہے سچین پالٹ کی وچاردھارہ الگ ہے تو بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے کہ سب کچھ اگر ٹھیک بھی ہو جائے تو اس وچاردھارہ کو کیسے ایک کیا جائے وہ کیسے کسی ایک دھارہ میں چلے ساتھ چاہے وہ اپنے ودائیکوں کے اچھے کے لیے چاہے پردیش کے جنتہ کے لیے تو سب کچھ ٹھیک ہونے کے بات ہی اشوگیلو سچین پالٹ کو پرٹھا کر ہی بات کرنی ہوگی کہ آپ الگ الگ طریقے سے سوچ سکتے ہیں لیکن جسے ایک ہونی ضروری ہے تب ہی آپ ایک ساتھ ایک پارٹی میں جنتہ کے لیے پارٹی کے لیے کام کر سکتے ہیں اور دیپکش میں بیٹھی بارٹی کام کر سکتے ہیں تو ایسے میں بیشارتا ہوں انہوں نے سے بہت زیادہ دکت اور بہت ڈیفکلٹ ہے کہ ایک ساتھ چلنا ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آلہ کمان کے کہنے کے باوجود بھی ان کو ساتھ چلنا ہوگا لیکن من سے جو وہ نیگیٹیوٹی ہے یا جو سوچ کا ڈیفرنس ہے وہ پارٹ آسکتا ہے وہ بدلہ ہو سکتا ہے یہ تو دونوں کو ہی دے کرنا پڑے گا آشوک گیلوت کو سچل بالٹ کو کیا وہ اس دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں کیا وہ اس سمیں کو بھول سکتے ہیں کیا وہ ایک الگ الگ سوچ ہونے کے باوجود بھی ایک ہی ڈیریکشن ایک ہی دشاں میں دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا سنال ہے کہ ان کو اپس میں اس پارٹی کے خاطر آلہ کمان کے خاطر اور اتنی بیش کی ستر سال پرانی پارٹی اور کس کے اوپس بھی کریئر کے بارے میں سوچتے ہوئے اس دوریوں کو بٹانا پڑے گا ان ڈیفرنسز کو ہٹانا پڑے گا لیکن آگے دیکھیں دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے اس بیٹھک کے پات پوری تصدیر ہی بدل جائے کیا کچھ ہو یہ دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے لیکن سلحال اس بیٹھک کا انتظار ان تصویروں کا انتظار جب سچن پائلٹ راہو جانتی یہ گھر میں گوش رہے ہوں اس بیٹھک کا انتظار جب وہ انیس ودایت اپنی بسوں سے اتر کے میڈیا کے سامنے مسکراتے ہیں وکس بی کا سائن دیتے ہیں یہاں کچھ اور بات کہتے ہیں تو وہ تصویر بیت میٹھپون ہوں گی اس پورے گھٹنا کرم کے بات کیونکہ ابھی تک پائلٹ سچن پائلٹ سے پیس ٹو پیس ہو کر بات کرنا جاتی تو اس وقت کا انتظار رہے گا راہو جانتی کیا ملاقات کرتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں اور کیسے اس من موٹاو کو دور کرتے ہیں کہ بہت میٹھپون اور امپورٹنٹ ہوگا بلکل بلکل لگاتار آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ جو ملاقات ہوگی اس پر نظر تو نشت سچن پائلٹ چلی جاتے اپنے کچھ ودائکوں کے ساتھ اس کے بات لگاتار بات آتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ماملہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ راج بھون تک پہنچ جاتے ہیں جو کانگریس کیم کے ودائک 5-6 گھنٹے وہاں پر رہتے ہیں اپنے آپ میں یہ بھی احتیاسik ہوتی ہے بنے رہی ہیں ماملہ اور یہ آپ کی جانکاری میں نہیں ہے کہ کوئی میٹنگ ہونے والی ہے جنگ جانکاری ہوگی تو آویناز پانڈے جی سلجوالا جی جانکاری میرے پاس نہیں ہے سر اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے کیونکہ چودت تاریخ بہت پاس ہے بہت اچھی بات ہے کوئی اچھا ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے جی کونگریس پارٹی نے ابھی سب لوگ برخاص تو کیا نہیں مل سکتے اور راہول گاندی جی سب سے ملتے ہیں اور یہ تو پہلی ہو جانی چیز ملاقات ہے سر کہ اگر پائلیٹ کیام واپس آتا ہے تو گھیلوت سرگار تو لگاتا رب میرا بہت دکھ رہے اگر پائلیٹ کی واپس ہوتی ہے تو اور زیادہ سٹرونگ لی واپس آئیں گے سب فیٹلا راہول گاندی جی کو کرنا ہے اور مکھ منتری جی تو پہلے چکے کہ جی سب گھلا شام کو گھر آجائے سب لگا لگا گھلے لیکن اب یہ سب پہتلا براہول گاندی جی سونیا گاندی جی ستر پر یہ ہمارے دیول کا معاملہ نہیں رہا ہے چلی ٹھیک جی جی نظر رہی شکریہ پراداب سنگ خاص رہواس ہمارے ساتھ جن کا یہ کہنا ہے کلیرلی کہ ان کے پاس جانکاری نہیں ہے لیکن اگر واپسی ہوتی ہے تو یہ اچھی بات ہے اور آلہ خمان فیصلہ لے جی جی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آلہ خمان لے گا دیکھیں کئی بار یہ سوال ضرور کیا گیا کی پائلٹ کی اگر واپسی ہوتی ہے تو آپ اس کو کس پر کار سے دیکھتے ہیں لیکن لگاتار یہی کہا گیا مخی منطری کی طرف سے بھی اگر واپسی ہوتی ہے تو